سابق گورنر وفاقی وزیرا مورے کشمیر گلگت بلتستان مرکزین ایب صدر پاکستان مسلم ڈیق نون چودری محمد برجیس طاہر کا کہنا ہے کہ گندم بہران آفیسر شاہی کا ٹیکنیکل طریقہ واردات ہے وزیراعظم پاکستان گندم بہران کے ذمہ داروں کو منظر عام پر لائیں تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے انہوں نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کے اقدامات قابل تحسین ہیں افیسر شاہی مریم نواز شریف کی حکومت کو سبوتاز کرنے کی خواہوں ہے محمد برجیس طاہر کا مزید کہنا تھا کہ جس نے اپنے موسن کا شکر ادا نہیں کیا اس نے خدا کا شکر ادا نہ کیا اس موقع پر سابق ایم پی اے میاں اجاز حسین بٹی سمیت حلکہ بارسی آئے ورکروں کارکنوں کی باریت اداعات موجود تھی قیاتی کاموں کی تکمیل پر کارکنوں نے اپنے قائد کا شکریہ ادا کیا قائد پر پھولوں کی پتیاں اور نوٹ انشاور کیے ڈول کی تاپ پر بنگڑے ڈالے اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں محمد برجیس طاہر کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں جس ملک کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں جہاں پہ ادالتیں جو ہیں وہ انصاف دیتی ہیں مظلوم کی حطرسی ہوتی ہے ظالم کو اس کے تیفے کردار تک پچھایا جاتا ہے اور عام آدمی کی عزت نفس جو ہے جب حال ہوتی ہے تو ملک ترقی کرتا ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ لومئی جو ہیں یہ ایک سال پہلے رونما ہوا جس میں کوئر کمانڈر کے گھر پر بھی حملہ ہوا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں مشرقی پاکستان کا ثانیہ جو سولہ نصور ویسو کا ترک ہوگا تھا یہ اس سے کم نہیں